بڑی تیزی سے اسلام آباد میں عدالت میں میرا توشہ خانہ کیس چل رہا ہے ہمایو دلاور صاحب پریزائیڈ کر رہے ہیں اس میں اور ہم نے کوشش پڑی کیا ہے کہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ اور ہم بڑی دیر سے کوشش کر رہے ہیں کہ وہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر رہی ہیں ہمایو دلاور سے کیونکہ یہ حق ہوتا ہے جو ہر شخص کا اس کا ہمیں آئین ہمارا قانون حق دیتا ہے کہ اگر ہمیں اعتماد ایک جج پہ نہیں ہوتا تو ہمارا حق ہوتا ہے کہ ہم اپلائے کریں کہ ہمارا کیس ٹرانسفر کر دیں اور یہ ہم نے تب سے کیا تھا یہ میں نے کل بھی بات کی میں پھر بھی آپ کو بتا دوں کہ جب مجھے غیر آئین اور قانونی طور پر اٹھایا گیا اسلام آباد ہائی کورٹ سے اور مجھے پولیس لائنز میں رکھا گیا تو ادھر ایک دم پتا چلا کہ ہمایو دلاور صاحب نے دادل تکالی اور مجھے طلب کر لیا تو شخانہ کیس پہ نہ میرا وکیل نہ مجھے پتا کسی چیز کا اور اور اس کیس میں پھر فرد جرم لگا دیا قانون تو یہ ہے کہ مجھے بتا کے لگانا چاہیے تو بتائے بغیر لگا دیا تو ہمیں تب ہی سمجھ آگئی کہ یہ یہ ہمیں یہاں انصاف نہیں ملے گا تو اس کے اگلے دن ہم نے تب سے اپلائے کیا اسلام آباد ہائی کورٹ تب سے اپلائے کیا ہوا ہے اور کوشش کرتے گئے کہ ہمارا کیس اس عدالت سے نکالا جائے اس کے بعد بہرحال جو میں نے آپ کو بتایا کہ کیس ہوا میں نے سوال پینتیس سوال دیے گئے محرم کی تین چھٹیاں تھی بڑی مشکلوں سے ہم نے وہ اکاؤنٹ کو ڈونا اثر میں یہ سارے سوال ٹیکس کے بنتے ہیں یہ جو اس عدالت میں سوال ہیں یہ ہیں سارے ٹیکس کے کیونکہ کہا جی آپ نے یہ ڈیکلیئر نہیں کیا آپ نے یہ بیچا یہ ڈیکلیئر نہیں کیا تو میں نے وہ سارے پینتیس کے پینتیس سوالوں کا جواب دیا اور ہر ایک کا جواب میں کھڑے ہو کے عدالت میں ایک ایک کا جواب دیا تو وہ جو ایک جگہ اور انہوں نے سرکاری دو گواہ پیش کیے اب سرکاری گواہ کیا انہوں نے گواہی دینی تھی تو ہم نے کہا کیونکہ وہ جو جواب ہیں اس کے لیے میرے اکاؤنٹنٹ کی ضرورت ہے کیونکہ ایک چالیس سال سے میرے اکاؤنٹنٹ وہی فارم ہے میرے پاس جو پیسے آتے ہیں جو میرے خرچے ہوتے وہ میں ان کو بتا دیتا ہوں وہ پھر ٹیکس فارمز بھر دیتے ہیں وہی الیکشن کمیشن کی فارمز بھرتے ہیں وہی ویلس ٹیکس جو ہوتا ہے وہ بھرتے ہیں تو ان کے پاس سارا ریکارڈ ہوتا ہے تو اب میں تو نہیں جواب دے سکتا کئی چیزوں کے تو میں نے گواہ کے اندر اپنے اکاؤنٹنٹ کو کہا کہ وہ بیٹھے اور وہ جو خاص طور پر ایک جگہ پر بات پھسی ہوئی ہے کہ جی پیسے تو آپ شو کر رہے ہیں لیکن پیسے کے اوپر آپ نے یہ نہیں لکھا کہ یہ توشہ خانہ کا پیسہ تھا اماؤنٹ پورا ہے لیکن توشہ خانہ وہ نہیں لکھا تو یہ اکاؤنٹن نے بتانا تھا کہ وہ فارم اس نے جیسی بھی بھری کیونکہ فارم تو وہ بھرتا ہے بہرحال ایک گھنٹے کا ٹائم دیا گیا اور کہا کہ ایک گھنٹے میں اب یہ نہیں پہنچے گا تو چلو اب اکاؤنٹن نے ایک گھنٹے میں کیسے پہنچ سکتا ہے یہ کوئی ملٹری ٹائل تو نہیں ہو رہا اس کو وٹنس ختم کر دی اور بھی ہم نے بلائی ہوئے تھے وٹنسز جنہوں نے گوائی دینی تھی انہی چیزوں کے اور جو میرا حق ہے اب ایک فیر ٹائل ہوتا ہے کہ آپ کو موقع ملے کہ مجھے آپ مجھے کیوز کرے مجھے موقع تو دے کہ میں اپنی صفائی پیش کر سکا ہوں نہیں موقع دیا گیا اور بڑی جلدی جلدی سب کچھ تیزی سے کیا جا رہا ہے چھوٹیوں میں کبھی ٹائل ہی ہوتا ہے یہ آج کل عدالتوں کی چھوٹی ہیں چھوٹیوں کے اندر ڈی ٹو ڈو ٹائل ہو رہا ہے جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح یہ بس جلدی سے ختم ہو جائے موقع بھی نہیں دے رہا ہے ایک دن کیا ہو جائے گا کہ ایک دن ڈیلے ہو گیا دو دن ڈیلے ہو گیا کون سی قیامت آگی ہے وٹنسز آئے ہم تو مطمئن ہو جائیں کہ ہم نے اپنا کیس پوری طرح لڑا ہے لیکن چھوٹیوں کے اندر بھی جلدی پڑی ہوئی ہے کہ کسی طرح فیصلہ آئے حالانکہ ہم سپریم کورٹ میں بھی ہیں اور اسلامباد ہائی کورٹ سے مجھے کہنا پڑتا ہے کہ میں کافی مایوس ہوں کہ وہ نا فیصلہ کرتے ہیں وہ کھیجتے بھی جاتے ہیں وہ پورا موقع دے رہے ہیں کہ یہ جب فیصلہ ہو جائے یعنی اگر ہم نے ٹرانسفر کا اتنی دیر اپلائی کیا ہوئے تو کم اس کم فیصلہ تو کریں تو کرتے بھی نہیں ہیں باہر ہے وہاں بھی ان کو بھی میں نے بڑی دیر کا کہا ہوا ہے کہ ہمیں چیف جسٹس اسلامباد ہائی کورٹ پہ مجھے کوئی اعتماد دی ہے جب مجھے اٹھایا گیا وہاں سے اب سوچیں کہ مجھے غیر قانونی اور آئینی طور پر اٹھایا گیا ان کی عدالت سے اور انہوں نے اس کو لیگلائز کر دیا یعنی اصل میں تو ان کو لیگل کرنا چاہیے تھا سپریم کورٹ کو تو جانے کی نوبت نہیں ہونی چاہیے تھی ان کی عدالت میں بیٹھا ہوں تو شیشے توڑ کے ڈنڈے مار کے وقیروں کو مار کے وہ بچارہ ریجسٹری سٹاف ان کو ڈنڈے مار کے اور مجھے گزیڑ کے لے گا ہے وہاں سے ایک عدالت سے اور چیف جسٹس نے کچھ بھی نہیں کیا بلکہ اس کو جائز قرار دے دیا گیا اس کے بعد جو اس سے پیلٹرین کیس تھا تین میمبر بینچ پہتا دو ججز نے واضح طور پر کہہ دیا کہ منٹینبولی کے کیس چیف جسٹس آپ فیصلہ نہیں کر رہے وہ بھی لٹکائے ہوئے وہاں اور ہمیں آزم سواتی کو بہت اعتراض آتے ہیں انہوں نے لٹکائے کہ مجھے اعتماد نہیں ہے آپ کے اوپر تو نہ وہ اپنا اپنے آپ کو ریکیوز کرتے ہیں نہ ادھر نیچے سے ریکیوز کر رہے ہیں اور پھر ہمیں بڑا ایک سیریس چیز ہے یہ جو فیس بک پہ لیکن فیس بک نوے دن تک فیس بک کا ریکارڈ ان کے پاس پڑا ہوتا ہے اگر ایف آئی اے یا جج صاحب ایک صرف آپ کو ای میل کر دی ہیں فیس بک کو کہ یہ کیس ہو رہا ہے آپ میربانی کر کے بتا دیں کہ نوے دن تک ان کی جو بھی فیس بک پہ پوست تھی وہ کونسی تھی کیونکہ نوے دن تک جو لوگوں نے دیکھا ہے اور پوست بھی کیا ہے کہ اس کے جو ہمائیوں دلاور کی پوست تھی اس پہ انہوں نے جو میرے جو جو ان کا میرے مطلق پوست کی ہوئی ہیں وہ تو اگر کوئی بھی دیکھ لے تو مجھ تو ان سے انصاف نہیں مل سکتا لیکن وہ ایف آئی اے کے پاس گئے اور ایف آئی اے نے جناب کہا جی وہ کیونکہ ڈیلیٹ ہو گئی ہیں وہ ایف آئی اے نے کلین چٹ دے دی میچ فکس ہوا ہوا ہے ابھی بھی اگر آپ کسی کو انصاف کی فکر ہے چیف جسٹس اسلامت ہائی کورٹ کی یا ایف آئی اے کو تو بڑا سیدھا ہے کہ ایک ای میل کریں اور ایک فیس بک کہیں کہ ہمیں نوے دن کا دے اس میں پتا چل جائے گا کہ کیا دلاور صاحب مجھے انصاف دے سکتے ہیں یا نہیں دے سکتے ہیں میں اس کے بعد دوسری بھی بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ تو اب آپ دیکھتے ہیں یہ بڑی تیز سویٹ سے چل رہا ہے آپ دیکھتے ہیں آنکہ کیا ہوتا ہے لیکن ابھی تک تو کوئی امید نہیں نظر آ رہی کہ جو فیر ٹرائل ہوتی ہے وہ مجھے ملے گی جو میرا رائٹ ہے دوسری چیز ہے یہ جو انہوں نے دو بلز اسیملی میں لے کے آئے ہیں بڑی تیزی سے پتہ نہیں انہوں نے کتنے بل پاس کر دی ہے ایک گھنٹے کے اندر کوئی پندرہ نئی لیجسٹیشن لے آئے ہیں وہ گورمنٹ جو جا رہی ہے پندرہ لیجسٹیشن آٹھ دس لوگ بیٹھے ہو تھے اسیملی میں جمہوریت کا مزاق وڑا آئے ہیں نہ وہ بل پڑے گئے ہیں نہ کچھ ہے جلدی جلدی سے اور سارا بل کے پیچھے بد دیتی ہے اور یہ جو دو بلز انٹروڈیوز کی ہے سیکرسی ایکٹ اور پروینشن آف ایکسٹریم وائلنس ایکٹ یعنی یہ جو دو بل ہیں یہ تو ایک قوم کو غلام بنا رہے ہیں یہ تو سٹالن کی یو ایس ایس آر کے اندر اس طرح کہ تو قانون بنتے تھے یا ناٹسی جرون میں بنتے تھے لیکن یہ کسی آزاد معاشرے میں تو کوئی تصور بھی نہیں کر سکتا کہ انٹیلیجنس ایجنسی فیصلہ کریں گی کسی گھر میں بھی گھس جائیں گی اور فیصلہ کریں گی کہ یہ گھر کے اندر کوئی دہشت گرد ہے اور وارنٹ ایک جو ہوتا ہے گھر میں گھسنے سے پہلے آپ کو سرچ وارنٹ لینا پڑتا ہے اس کے بغیر آپ گھس جائیں گے گھروں میں پھر سیکریسی ہے ایک اور ایکٹ لیا ہے کہ آپ کسی بھی اگر کوئی ایڈیلیجنس ایجنسی کا کوئی آدمی ہے اس کا آپ نام بھی نہیں لے سکتے ہیں اگر آپ نے نام لے لیا تو وہ آپ کوئی سٹیٹ سے غداری کر دیں گے